بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث ہے حضرت ابی حریرہ عبد الرحمن بن سقر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کہا سمیتو میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قولو یہ فرماتے ہوئے ماں جس نے نہیں تکم میں تمہیں رکوں انہو اس سے فشتنی بوہو پس اس سے بچو وما اور جو امرتکم تمہیں دوں بیہی فاتو پس بجا لو منہو اسے مستتا تم جتنی ہمت ہو تم بے فینما پس صرف احلق اللزینہ حلاق ہوئے وہ لوگ من قبلی کم جو تم سے پہلے تھے کسرہ تو زیادہ مسائل ہم سوالات کرنے کی وجہ سے وقت اختلاف کرنے کی وجہ سے اللہ انبیاء ہم اپنے انبیاء سے اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اشاد فرمارے ہیں کہ جس چیز کا حکم آپ دیتے ہیں اسے فوراں بجا لانا چاہیے اور جس سے منع کرتے ہیں اسے رک جانا چاہیے جیسے قرآن پاک میں اشاد ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس چیز سے روک دیں اسے رک جاؤ پھر اشاد ہوتا ہے جس نے اللہ اور اسے رسول کی عطایت کی اس نے بہت بڑی جو ہے وہ مراد پالی پھر اشاد ہوتا ہے کہ بے شک رسول اللہ کی زندگی میں تمہارے لئے بہترین نمونہ ہے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی جو ہے دین کی جو کامیابی ہے اس قائن حصار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لئے ایک کامل نمونہ ہے ہم اپنے بسات بھر جسمانی طاقت اور تقوی کی بینہ پر زیادہ سے زیادہ عطاعت اور فرمبرداری کا مظاہرہ کریں اس میں ایک مسلمان کی خیر خواہی اس کی خیر اور کامیابی ہے اور انبیاء اکرام سے زیادہ سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے بڑا مجرم وہ ہے جس نے کسی حلال چیز کے بارے میں پوچھا اور اس کے پوچھنے کی وجہ سے وہ چیز حرام کر دی گئی جب حج فرض ہوا تو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے تو آپ نے فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال ہی واجب ہو جاتا اس لیے جو ہے وہ زیادہ سوالات کرنے سے فضول قسم کے سوالات کرنے سے منع کیا گیا ہے اور یہی کہا گیا ہے کہ صاحب کا امتوں کی حلاقت کی وجہ بھی یہی تھی جیسے ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں گائے کے زیبہ کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے آپ سے بہت سارے سوالات کی ان کا مقصد آپ کو تنگ کرنا تھا اس لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ ہدایت گی کہ اللہ کے جو احکام نازل ہوں وہ اٹل اور حق ہیں ان کو بینا اسی طرح مان کر عمل کریں ان کے بارے میں ہیلو حجت اور اعتراضات سوالات کی کوئی گنجائش نہیں اور نہ ہی ان میں کوئی مرضی شامل کرنی چاہیے نہ ہی مرضی شامل ہونی چاہیے تو جیسا حکم اللہ کا ہے جیسا حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے اس کی فورا جو ہے ہاں کہنی چاہیے اتباہ کرنی چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے اوکی جی اللہ حافظ